من الساہدین والساکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم درود شریف محبت کے ساتھ بڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعبارک وسلم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلالک وآصحابک سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین وعلالک وآصحابک سیدی یا رحمت اللہ علمین والحبیم الذین ترجع شفاة امور لکل حول من اللہ وآل مختیمین وَمَانْتَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُوْهُ اِنْ تَلْقَهُ الْمُسْتُوْفِي آجامِ آجتَ جَمِير حمد و صلاح کے بعد قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے سورہِ بقرہ کے جو مقدس قلبات اللہ ذوالجلالِ وَلْإِقْرَامِ کے فضل و کرم سے شرفِ تلاوت ہوا ان کی تفسیر تشریح سے پہلے ان کے ترجمے سے پہلے اس استدلال کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے تمام پیر بھائیوں کو جو آج حضرت قبل آدم گلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے جوارِ رحمت میں جمعت المبارک کی نماز کے لئے اور حضرت قبل آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہِ عالیہ میں حاضری کے لئے آئے ہوئے ہیں انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں جشنِ مولودِ کعبہ کا یہ دن ہے شیرِ خدا اصد اللہ الغالب علا کلِ غالب حضرتِ حیدرِ کررار کی ولادت با سعادت کی بیت اللہ شریف میں کعبت اللہ میں جو آپ کی ولادت با سعادت مہدسین کرام نے بیان کی ہے آپ تمام کو اس کی مبارک ہو آج کا دن آپ کے مولا آپ کے آقا میرے مولا میرے آقا جنہیں اللہ کے رسول نے لاکھوں صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا کہ علی میری امت آپ کے حوالے ہے تم میری ساری امت کے مولا ہو ہم نے تمہیں مولا بنایا ہے مددگار بنایا ہے ناصر بنایا ہے اپنی امت کا آج ان کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور وہ دن بھی مورخین لکھتے ہیں الحمدللہ علانوالہی کہ وہ دن بھی جمعہ المبارک کا دن تھا اور جبکہ جمعہ المبارک کا دن آج پھر اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے وہی جمعہ تھا جمعہ کے دن حضرت فاطمہ بنت اصد حاشمیہ سلام اللہ علیہ وہاں توافق کعبہ فرما رہی تھی المستدرک للحاکم ازالت الخفا شاہ ولی اللہ مہدس دیلی توفہ اسنا اشریہ حضرت عبدالعزیز مہدس دیلی شواہد النبوہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بسمیوں سیکڑوں کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ تواف فرما رہی تھی حضرت شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ کری کا جب وقت آیا اللہ کا صفاتی نام بھی علی ہے اللہ کا ایک صفاتی نام صفاتی ناموں میں سے اللہ کی ایک ازلی صفت علی ہے سب سے اونچا ازل میں سب سے اونچا اور سب سے بلند اور جب اللہ کے محبوب علی کی ولادت کا دن آیا تو امت میں سے کیا خلائق میں سے مخلوق خدا میں سے قیامت تک کے لیے چونکہ دوسرا علی کوئی نہیں تھا علی نے علی کی ولادت کے لیے اپنے گھر کو خاص فرما لیا یہ علی نے علی کو اپنے گھر میں ولادت با سعادت سے مشرف فرمایا یہ ایسا دن تھا اس موقع پر بمسجد بقابہ ولادت سبحان اللہ فرماتے ہیں بقابہ ولادت بمسجد شہادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت قسیرہ مشسر نشدی سعادت قابے میں ولادت پانا اور محراب میں شہید ہو جانا یہ شہر خدا کے حصے میں آیا ہے امت میں اور کسی کے حصے میں نہیں آیا اور جو کلمات میں نے شرف تلاوت ہوا ہے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں بیت المقدس میں ایک دروازہ تھا جس کو اللہ نے بیت المقدس میں لگایا تھا اور اسے بابِ حتہ کا نام دیا تھا وہ دروازہ کیا تھا اس کی کیا حقیقت تھی وہ کن لوگوں کے لیے لگا تھا وہ دروازہ وہ تھا جو بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل جنہوں نے بط پرستی بھی کی تھی وہ بنی اسرائیل جنہوں نے قتل و غارت بھی کی تھی وہ بنی اسرائیل جنہوں نے انبیاء علیہ مسلم کو ظلمن قتل کیا تھا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے سارے قبیرے گناہ تمام کا ارتکاب کیا تھا جب ان کی معافی کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا بیت المقدس میں یہ باب حتہ میں نے قائم کیا ہے اس کو باب حتہ کہتے ہیں یہ معافیوں کا دروازہ ہے اس میں چھک کر عدب سے داخل ہو جاؤ اور معافیاں مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے تو نغفر لکم خطایاکم میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا اور گناہ تو معاف کیا کروں گا اپنے آپ سے بسن عزید المحسنین اگر تم درجہ احسان پر پہنچ گئے محسن بن گئے تو پھر میں اپنے آپ سے بھی ثواب میں اور نیکیوں میں اضافہ کروں گا قرآن کہتا ہے ہوا کیا مومنوں ذرہ غور کرو اس آیت میں حضرت شہرِ خدا کی بارگاہ میں ہم جانے والے ہیں اس کے بعد قرآن کی ان کلمات کے بعد ہم حضرت شہرِ خدا کی بارگاہ میں عدب سے حاضری دینے والے ہیں ان کلمات پر ذرہ غور کرنا اللہ فرماتا ہے ہم نے دروازہ ان کی معافیوں کے لیے ان کی سرفرازی کے لیے ان کی محراج کے لیے قائم کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ بِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَبْسُقُونَ ہم نے ان پر مطلقا ہر طرح کے عذاب مسلط کر دیئے زلزلے آتے تھے طوفان آتے تھے سیلاب آتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی قتل و خون ریزیاں جاری ہو گئیں وہ فَسِلِينَ نے لکھا ایک وبائیں آتی تھی جیسے کہ کرونا کی وبا ہے ایسی وبائیں آنے لگ گئیں اور اسی دروازے کے بارے میں اسی دروازے کے بارے میں سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ پاکِ رسول اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لئے وہ بابِ حِتَّة تھا اور آپ برماتے ہیں بنی اسرائیلوں کے لئے وہ بابِ حِتَّة تھا وہ دروازہ تھا کہ جو انہیں محراج پر پہنچاتا تھا عظمتیں دیتا تھا اور میری امت کے لئے مولا علی بابِ حِتَّة ہے اس حدیث کو اللہ اکبر سیدنا یاغو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لئے جس طرح ان گناہگاروں کے لئے بابِ حِتَّة اللہ نے قائم کیا تھا اسی طرح اللہ ذوالجلالِ والاکرام نے میری امت کے لئے میرے بیدادر سید القائنات مولاِ قائنات حضرت علی المرتضی کو بابِ خطہ بنایا ہے اے مسلمانوں اگر علی کا عدب کرو گے اس دروازے میں جھک جاؤ گے جھک کر داخل ہو جاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ طرح طرح کے جو عذاب آ رہے ہیں آلِ بیتِ رسول اللہ کا عدب کرو گے تو یہ عذاب پھر نہ آئیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سرکارِ ولایت کے بارے میں سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کا بابِ حطہ وہ تھا اور تمہارا بابِ حطہ علی ہے جب تک علی کا عدب نہ کرو گے شہرِ خدا کے بارگاہ میں نیازمندی کا اظہار نہ کرو گے جھک کر اس دروازے میں داخل نہ ہو جاؤ گے تب تک بات نہیں بنتی جس طرح ان کی بات نہیں بنتی تھی بیت المقدس میں یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ قرآنِ کریم کی آیتیں ہیں کلامِ الٰہی ہے جس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا بابِ حطہ وہ تھا اور وہ بابِ حطہ انہیں ہر دکھ ہر تکلیف ہر وبا ہر عذاب ہر مرض سے بچانے کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا اور جب انہوں نے عدب نہ کیا تو ان پر ہر طرح کے عذاب مسلط ہو گئے رسول اللہ فرماتے ہیں میرا برادر مولاِ کائنات سید القائنات میری امت کے لیے قیامت تک بابِ حطہ ہے علی کے قدموں میں جھک جاؤ گے تو پھر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی عذاب تو میں کچھ نہیں کہتا اکاسی صفحہ تصویہ مابین سنی وسیعہ حضرت قبل عالم نے یہ حدیث کوٹ فرمائی ہے پھر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث اپنی کتاب صفحہ نمبر اکاسی پر لکھی ہے کہ علی کا عدب کرو گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنتی ورنہ کرو نہیں ہے پھر رسول اللہ نے فرمایا ہے رجزن سے مراد مطلقاً زلزلے طوفان خون ریزیاں ہاتھ سے خودکشیاں اور مفسرین نے بعض نے وبا کا لفظ لکھائے کہ پھر کرو نہیں کرو مولا علی کی بے عدبی تمہیں وہاں لے کر جائے گی جہاں تمہیں تصور ہی نہیں ہے تو اس لیے دیکھتے نہیں ہوں نام بھی علی ہے اور علی نے علی کے لیے اپنے گھر کو خاص کیا ہے تو پھر عدب کیوں نہیں کرتے شہرِ خدا کا عدب کرونا اور افسوس ہے اسلام آباد اور پنڈی میں گولڈا شریف سے تعلق رکھنے والے شیخ العدیس اللہ میں اور مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی سلسلے میں طریقت میں تو ہمارے امام ہیں لیکن شریعت میں اور باقی جو ہے شیخین ان کے امام ہیں افسوس ساتھ افسوس کیا حضرت قبل عالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحفِ چرشائی میں احتیاط فرماتے ہیں میں نام نہیں لیتا لیکن اس شیخ العدیس صاحب کو یہ چاہیے نہیں تھا یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ ترہ ترہ کے تذبذب سے تذبذب کے کانٹے بچھانے کے لیے تم نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو تذبذب کا شکار کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی صحفِ چشتیائی میں حضرت قبل عالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے آپ فرماتے ہیں المستدرک للحاکم کی روایت ہے سعید بن زرارہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے علی سید المومنین ہے علی امام المتقین ہے علی قائد الغر المہجلین ہے تمہارا کیا خیال ابو بکر عمر مازاللہ مومن نہیں تھے تم نے کیا پڑھائے اور کہاں پڑھائے کیا پڑھا رہے ہو اور کن کی بیتیں لے رہے ہو اور انہیں کیسا فیض تم دے رہے ہو حدیث شریف تو بیان کر دی ہے کہ علی سید المومنین ہے مومنوں کے سردار اور امام ہے کیا ابو بکر عمر مازاللہ تمہیں مومن نظر مازاللہ تمہیں شیخین متقی نظر نہیں آتے وَسَيَجَنَّبُ حَلْ عَتْقَ 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 سے مراد ابو بکر ہے یہاں مراد ابو بکر کیوں نہیں ہے جب علی متقیوں کی سرداری کرے تو پھر مراد ابو بکر تم نہیں لیتے رسول اللہ جب فرمائے کہ علی امام المتقین ہے تو یہ تو تم جن کی امامت رسول اللہ نے مولا علی کو دی تم کیسے کہتے ہو کہ علی کا امام فلائیں اور علی کا امام فلائیں اتنا مسئلہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ جب مولا علی کی خلافت آئی تو کیا پہلی خلافت رائج تھی اپنی خلاف یہ تو سیدھی سی بات ہے امام تھے ابو بکرو عمر کے دور دور خلافت مولا علی کا تھا عمر کے امام بھی علی ہیں عثمان کے امام بھی علی ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی اور آپ فرماتے ہیں یہ باجت المجالس وغیرہ کی روایتیں نہیں ہیں نسائی شریف کی روایت اس کے مقابلے کی حدیث میرا چیلنج ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تم ستہ سے پیش کرو مولا علی فرما مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرما ہے علی قیامت تک کے لیے تیرے جیسے عظیم مرتبے کا مالک یعنی تیرا جیسا امت کا امام سردار مولا عظمت والا شان و شوقت والا عزت و قدر والا میری امت میں قیامت تک کسی ماں کی کوک سے پیدا نہ ہوگا لاؤ تم روایت اس کے مقابلے میں حدیث لاؤ پھر میں تم مانتا ہوں کہ تم شیخ الحدیث ہو یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مولا علی فرماتے مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے جیسا میرا میں جو تیرا مرتبہ جانتا ہوں علی میری بارگاہ میں جو تیرا عظیم مرتبہ ہے جس طرح کا تُو امام ہے مرتبے کا مالک سردار ہے جس طرح خدا نے تجھے شان دی یہ سیائے ستہ کی روایت ہے اس کے مقابلے میں تم سیائے ستہ سے روایت پیش کرو علی کی امامت علی کو رسول اللہ نے بوتراب ارشاد فرمایا ہے بوتراب کسے کہتے ہیں مٹی کا باف یہ تو بخاری میں ہے کہ علی بوتراب ہیں علی زندگی میں بھی وہ امام قیامت تک کے لئے ان کا جوڑ نہیں ہے وہ تو مٹی کے امام ہیں جو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے علی اس ہر ہستی کا امام ہے مٹی کا باپ جو ٹھہرا علی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق علی بوتراب ہے عظیم سے عظیم جتنی ہستیاں بھی قیامت تک جو گزر چکی ہیں جو موجود ہیں جو آئیں گی ان تمام کا علی باپ ہے اور سردار ہے اور امام ہے اور یاد رکھنا بات زندگی تک ختم نہیں ہوتی جب مر کر تم جب کوئی ہستی دنیا سے جاتی ہے تو تم پھر کیا کرتے ہو اسے بھی مٹی کے سپورت کرتے ہو اور علی بوتراب ہے علی مٹی کا باپ اور امام ہے مرنے کے بعد بھی علی کی امامت ختم نہیں ہوتی قیامت تک جاری رہے گی اس کا جواب دو اونچے سے اونچی ہستی جس کو تم مٹی کے سپورت کرتے ہو علی تو وہاں بھی بوتراب ہوتا ہے تم کسی شخص کو کسی ہستی کو آل بیعت میں سے سیابہ میں سے تابین میں سے اولیاء میں سے کوئی غوث ہو کتب ہو عبدال ہو جب اس کا وسائل ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہو مٹی کے سپورت کرتے ہو اسی مٹی کے سپورت کرتے ہو علی جس کا ابو اور امام اور سردار اور بادشاہ اور مولا ہے علی کی امامت سے تم کیسے باغ ہوگے علی کی امامت سے تم نہیں باغ سکتے علی کی امامت اللہ نے مولا علی کو اپنی بارگاہ سے دی ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے اس سے تم نہیں باغ سکتے علی کے بیٹے سید الامہ جنہیں رسول اللہ نے فرمایا میرا یہ بیٹا میری ساری امت کا سردار ہے تبرانی میں حدیث ہے نزت المجالز اور باجت المجالز اور ان کتابوں کو چھوڑو تبرانی شریف میں حدیث ہے امت کے سردار امام حسن مجتبع علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے بابا علی اے لوگو میرے بابا علی میرے بابا علی نے وہ مقام پایا ہے اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ سے کہ مولا علی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا پہلو میں سے علی تو وہاں بھی بوتراب ہوتا ہے تم کسی شخص کو کسی اسدی کو آل بیعت میں سے سہابہ میں سے تابعین میں سے اولیاء میں سے کوئی غوث ہو کتب ہو عبدال ہو جب اس کا وصال ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہو مٹی کے سپورت کرتے ہو کس مٹی کے سپورت کرتے ہو علی جس کا ابو اور امام اور سردار اور بادشاہ اور مولا ہے علی کی امامت سے تم کیسے باغ ہوگے علی کی امامت سے تم نہیں باغ سکتے علی کی امامت اللہ نے مولا علی کو اپنی بارگاہ سے دی ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے اس سے تم نہیں باغ سکتے علی کے بیٹے سید الامہ جنہیں رسول اللہ نے فرمایا میرا یہ بیٹا میری ساری امت کا سردار ہے طبرانی میں حدیث ہے نزت المجالز اور باجت المجالز اور ان کتابوں کو چھوڑو طبرانی شریف میں حدیث ہے امت کے سردار امام حسن مجتبع علی السلام فرماتے ہیں میرے بابا علی اے لوگو میرے بابا علی میرے بابا علی وہ مقام پایا ہے اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ سے کہ مولا علی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا پہلو میں سے وَلَا يُدْرِ قُلَ آخِرُون اور پچھلے تو ان کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے یہ صحیح حدیث ہے تبرانی کی اور امام حسن مجتبع علی سلام اس کے رابی ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا میرا شہزادہ حسن امت کا سردار ہے یہ پوری امت کے سردار کا بیان ہے اپنے بابا مولا علی کے بارے میں قُل تعالی تاجے سبحان اللہ قُل تعالی تاجے تاجے شہان تاراجے تو یہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی کا قصیدہ مولا علی کی شان میں قُل تعالی تاجے تاجے شہان تاراجے تو دوش نبی محراجے تو ایک جس نے قدم رکھا تھا وہ مولا علی نہیں تھے میں نے کہا پیوکوب مولا روم سے پوچھ حضرت عارف رومی برماتے قُل تعال تاجے تو تاجے شہان تاراجے تو دوش نبی میں راجے تو مستہ سلام ادمی کُن مولا روم فرماتے اے شہر خدا نام ونسا ونفس نام یہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں یہ تاج اللہ نے تمہارے سر انور پر رکھ دیا ہے کہ تم نفس رسول ہو رسول اللہ بھی کہتا ہے اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے اتار برومی فرماتے یہ کیسا مقام ہے اور تاجے شہان تاراجے تمہارے قدموں میں آکر گر پڑے ہیں کیوں دوش نبی محراج نبی کا کندہ تمہاری محراج ہے نبی جب تمہیں محراج کراتا ہے اللہ کا معبوب تو فرماتا ہے علی آ میرے کندے پر قدم رکھ اس سے بڑھ کر کون سی محراج اور مستہ سلام میک ارفان کی پیاسی روئیں قیامت تک مست تیرا سلام کرتے رہیں حضرت شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ نے اپنی بارگاہ سے یوں نوازہ ہے آپ کا کوئی مقصانی کہاں ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں دیکھیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا صحابی اگر ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے حضرت برید اسلامی کی بات ایک تھوڑی سی بات آئی تھی مال غنیمت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں اس طرح نہ کرو اس میں شک نہیں کہ تم میرے سہادی ہو لیکن علی کے بارے میں دل میں بات نہ لایا کرو علی کے بارے میں دل میں بات نہ لایا کرو اس سے نقصان ہوگا پہلے اگر تھوڑی محبت کرتے تھے تو اب چونکہ تمہارے دل میں بات آئیے علی کے بارے میں تم پر اب اس سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنا علی کی واجب ہو چکا ہے یہ حضرت قبل العالم رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نکل کی شیخین سے جب قلعہ فتح نہ ہو سکا ان عبارتوں کو ہم کہا لے کر جائیں ہم اگر ملہ اور شیخ عزیز کے پیچھے چل پڑھیں حضرت قبل العالم برمات نے کہ جب شیخین سے قلعہ فتح نہ ہو سکا یہ لکھا ہوا ہے خیبر کا قلعہ جب